آج ہم نے اپنی کچن میں مکس ویجیٹیبل چکن ہانڈی بنائی تھی جو بہت زیادہ مزیکی بنتی ہے یہ مکس ویجیٹیبل ہانڈی آپ سردیوں میں ہی زیادہ تر ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ مٹر اور گاجر سردیوں میں آتے ہیں تو آپ لازمی اس ریسیبی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم اپنی کچن میں بنائیں گے مکس ویجیٹیبل چکن ہانڈی جو بہت زیادہ مزیکی بنتی ہے تو آئیں چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے مکس ویجیٹیبل لی مٹر گاجر گوبی اور شملہ مرچ اور ہاف کیجی ہم نے لیے چکن اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے کنور کیوب ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہوم میٹ گرم مسالہ دو میڈیم سائز کے لیے ہم نے ٹیماتر ہاف ٹیبل سپون لیں گے ہم حلدی ہاف ٹیبل سپون لیں گے ہم کٹی ہوئی کالی مرچ ون ٹیبل سپون لیں گے ہم پسا ہوا خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ٹو ٹیبل سپون لیں گے لحسن ادر کا پیسٹ اور پیاز ہم نے دو میڈیم سائنس کی لی تھی اور دو سے تین لیں گے ہم ہاری مرچ اور اس میں ڈالیں گے سویا سوس چلی سوس اور وینیگر ہانڈی ہم نے پہلی گرم کرنے کے لیے رگ دی تھی میڈیم فلیم پہ اور ہم نے ایک کپ کے قریب ڈالا ہے اس میں آئل اور ہم نے ڈال دی اس کے اندر پیاس پیاس کو ہمیشہ میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کیا کریں تاکہ یہ جلنی جائے لیکن ہمیں زیادہ گولڈن فرائی نہیں چاہیے صرف ہلکی ہلکی گولڈن ہو جائے ایسی پیاس کرنی ہے ہم نے ویجیٹیبلز کے اندر ہمیں بہت زیادہ گولڈن پیاس نہیں کرنا چاہیے ورنہ بہت زیادہ سٹرونگ سا کلر آ جاتا ہے جیسی یہ لائٹ گولڈن ہوگی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے زیرا اور ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو کریں گے مکس زیرا اور پیاس اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے تھے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ہم نے پہلے ایٹ کرنا ہے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے آدھے ابھی گل جائیں اور آدھے مکس سبزی جب ہم ڈالیں گے اس کے اندر اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں گے اگر آپ بعد میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر صحیح طرح گلچے نہیں آئے اب ہمیں جس طریقے کے ٹیمارٹر چاہیے تھے وہ شیب ان کی آ چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لہسنا درگ کا پیسٹ اور دو سے تین منٹ ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے جلد بازی آپ نے بلکل نہیں کرنی ہے ان سب چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اب یہ سب چیزیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گئی تھیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن اور چکن کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے آہستہ آہستہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تھا جب اچھی طریقے سے کلر چینج ہو جائے گا تو جو بھی میں نے آپ کو مکس مسالے دکھائیتے وہ ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کل میں نے آپ سے بیف دے کی بریانی کی ریسیپی شیئر کی تھی اگر وہ آپ سے مس ہو گئی ہے تو اپر لنک آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں جا کے میری ویڈیو کو دیکھیں اس کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں وہ ریسیپی آپ سے کیسی بنی بہت ہی مزے کی اور لا جواب ریسیپی بنی تھی کل کی سارے مسالے ہم نے ڈال دیئے تھے اب ان سب کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم دو سے تین منٹ کریں گے اس کو کور تاکہ اس کے اوپر آ جائے آئل دو سے تین منٹ ہمارے ہو گئے تھے اور ہماری چکن بھی اچھی طریقے سے گلگی جی جیسے ہم چاہ رہے تھے اب ہم ایک دو منٹ کے لیے اس کا پانی خوشک کریں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اپنی ساری ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے ویجیٹیبلز کو سٹارٹ میں ایٹ نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کی ساری ویجیٹیبلز اور کھوک ہو جائیں گے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ایک ایک کر کے ہم نے اپنی ساری ویجیٹیبلز کو ایٹ کر دیا تھا اب ہم نے ویجیٹیبلز کو اور اس کے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک جیسا فلیور آ جائے سب میں آہستہ آہستہ کر کے آپ ویجیٹیبلز اور چکن کو مکس کریں گے ورنہ آپ کے چکن کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی جو ہم نے نہیں توڑنی ہے اب ہم ایٹ کریں گے آدھے گلاس کے قریب پانی پانی آپ نے زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے وینیگر، سویا سوس اور چلی سوس یہ سب چیزیں ہم نے ون ون ٹیبلز پونڈ ڈالنی ہے دو سے تین منٹ ہم کریں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد ایٹ کریں گے ہم ہوم میٹ بنا ہوا گرم مسالہ انگریڈینز دکھاتے وقت ویجیٹیبلز کے اندر سے ہمارے آلو مس ہو گئے تھے اب ہم اس کے اندر آلو بھی ڈال دیں گے اور آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھی طریقے سے مکس سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تک ہماری ویجیٹیبلز بھی اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں گی آپ نے ویجیٹیبلز کے اندر ایکسٹرا پانی ایٹ نہیں کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ ہمارے ہو چکے تھے پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب ہم دو سے تین منٹ اور اچھی طریقے سے اس کو پکائیں گے اور ہماری ویجیٹیبلز تب اچھی طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے اور خوشبو تو لا جواب آ رہی ہے آپ لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں آپ نے ہماری ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے ہوئے دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ایسی مزیدار ہنڈی بنیں تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی ایسا نہ ہو کوئی پارٹ آپ سے میس ہو جائے اور ریسیپی آپ کی خراب ہو جائے تو آپ کمپلیٹ اس ریسیپی کو دیکھیں اور اس کو ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں آپ نے بہت ساری ہنڈی کھائی ہوں گی لیکن یہ بہت زیادہ مزی کی ہنڈی بنتی ہے تو آپ اس کو ایک بار سردیوں میں ضرور ٹرائی کریں کیونکہ مٹر اور گاجر جو ہیں وہ سردیوں میں ہی آتے ہیں زیادہ تر دیکھنے میں ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی لا جواب بنی ہے کھانے میں اتنے مزی کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے ایک بار اس ریسیپی کو بنا لیا نا تو آپ یقین کریں بار بار بنا کر کھائیں گے اتنی مزیدار بنتی ہے یہ ریسیپی بس آپ اس چیز کا خیار رکھئے گا کہ ویجیٹیبل بہت زیادہ ہور کک نہیں ہو جائیں ہم سے ایسی بنے کہ نظر آئے ورنہ بہت سارے لوگ حلوہ کر دیتے ہیں سبزی کو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک دکھائیں گے آپ لوگ میری ساری ریسیپی سٹرائی کیا کریں کیونکہ میں بہت زیادہ ایزی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وہ اور چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کی کچن کے اندر ایزی لی ایویلی بل ہوں تاکہ آپ بہت آسانے سے میری ریسیپی ٹرائی کر سکیں اب اس سردیوں میں ہر طریقے کی سبزی آئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ہر طریقے کی ویجیٹیبل بنا کر دکھاؤں گی اور بہت ایزی میتھڈ سے سکھاؤں گی مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر موں میں پانی آرہا ہوگا کیونکہ اتنے مزے کی دکھ رہی ہے یہ تو کھانے میں آپ سوچیں کتنے مزے کی بنی ہوگی ہے ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے کہ آپ مجھے کریں زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کیسے لگی فرینڈس اینڈ فیملی میں کریں میری ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر تاکہ آپ کے فرینڈس اینڈ فیملی میری ویڈیو کو کریں ٹرائے اور مزے مزے سے کھائیں اگر آپ بھی اسی طریقے کی مزے مزے کی ریسیپی مجھے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کی فرمائش پہ بھی وہ ریسیپی بنا کر آپ کو دکھاؤں گی اب ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ